نمسکر دوستو کم کم باگے کہانے والا اپیسوڈ کا فیضہ دلچسپ دیکھنے مل رہا ہے جہاں پر اس سمیں پراشی نے رنبیر سے بول دیا ہے کہ تم میں دم ہے تو تم روک کے دکھا دو آخر کار میں سادھی کر کے خوشی کو تو ہر صدقہ سے لے ہی لوں گی ساتھ میں دوستو اب رنبیر نے بھی بول دیا ہے کہ تم چاہے کوشش کر لو میں بھی ریا سے سادھی کر کے میں بھی خوشی کو لے لوں گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دونوں کے بیچ میں لگاتار بحث پر بحث چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو وہاں پر رنبیر بھی سانت نہیں ہو سکتا اور جہاں پر رنبیر سانت نہیں ہو سکتا تو وہاں پر پراشی کا سانت کھونے کا تو کوئی بھی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس س دا کنفیوزن کی اسنیتی میں بڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی ایک بار پھر سے مکھے روپ میں آتی ہوئی نظر آنے والی ہے جہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں کتنی الگ طریقہ سے بولتے ہوئے نظر آنے والی ہے آخر کار ریا ریا بولتے ہوئے نظر آئے گی چلو فائنلی چاروں طرف سے جیت تو ہماری ہی ہو رہی ہے اگر رنبیر کے ساتھ میرے سے ہوئی تو بھی میری جیت ہے اگر پریادچی کے ساتھ اکچھے سے ہوتی ہے تو بھی رنبیر میرا ہی ہوگا تب بھی میری جیت ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ریا اور آلیا بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں حالانکہ دوستو اس سمیں پریبار کو پتا نہیں ہے کہ آخر کار آلیا بھی آ چکی ہے کیونکہ دوستو آلیا نے بہت بڑا گیم کھیلا ہے اور گیم بھی تھوڑا گنا نہیں بلکہ اس سمیں بہت زیادہ بات کی جائیں آخر کار ادھر بات کی جائیں رنبیر کی تو رنبیر شرپ اور شرپ جو یہ جو سادھی کرنا چاہتے ہیں ریا سے اسی لیے کیونکہ دوستو ادھر چائٹی سے پہلے ہی بولا گیا ہے کہ جون سا بھی پہلے سادھی کر لے یا اس کو خوشی کا حق مل جائے گا کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ خوشی کا حق کے لیے ہی اس سمیں دونوں لڑتے ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ساپ ساپ کھلے سبدوں میں